بجٹیہ کے کونے کونے سے خصوصاً اس محلے سے بہت سارے یاران عشق آمادہ سفر ہوں گے جو جا رہے ہیں مقدر کے سکندر ہیں جائیں ہم سب کے لئے دعا کریں بارگاہ نازع عشق میں دعا بہت قبول ہوتی ہے جو نہ جا سکیں ان کے لئے اس فقیر کا پیغام ہے پندرہ تاریخ کو بھی سولہ تاریخ کو بھی اپنے اپنے گھروں میں اپنی اپنی دکانوں میں والہان عشق و عقیدت کے ماحول میں سرکار غوث عظم رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے تمام منتصبین اولیاء اکرام کی بارگاہ میں خصوصا حضور مجاہد ملت علیہ رضی و عزوان کی بارگاہِ علفت میں دل سے نظر آنے عشق و محبت پیش کریں گے اللہ تعالیٰ ولیوں کی یاد منانے میں گھر میں دکان میں خیر کسیر عطا فرماتا ہے گھر سے محلے سے نوہستیں اور بے برکتیاں دور فرماتا ہے زندگی میں نور عطا فرماتا ہے بندگی میں سرور عطا فرماتا ہے غالباً یہ آخری تقریر ہے اور کہیں سے بھی شور ہو تو بچوں آپ بھی شور کو دبا دینے کی کوشش کرنا بزرگوں نے فرمایا یہاں رات کا سناٹا جتنا بڑھتا ہے اللہ کی رحمتیں اتنی بندوں سے قریب ہوتی چلی جاتے ہیں تقریباً ہفتہ دس روز پہلے جامعہ حنفیہ غوثیہ جو اپنی جماعت اہل سنت کی عظیم درستگاہ ہے اس سے متصل ایک جلسے میں حضر ہوا تھا ایسے ہی اخیر میں ہمیں شرپیابی کا موقع دیا گیا تھا صرف بچوں کا حجوم تھا آج تھوڑا سا چینج ہے جوان دوست بھی ہیں اور کچھ بڑے بزرگ بھی نظر آ رہے ہیں اللہ پاک سب کی حاضری قبول فرمائے پھر بولیے جو بولی آپ بول رہے ہیں آپ کو خبر ہو جائے کتنی اچھی بولی ہے تو دک جگر پھاڑ کے رولنے کی کچھ شکی جے گا پروردگار بچے جوان بڑے سب کی حاضری قبول فرمائے جن لوگوں نے جشنِ غوثِ عظم سجایا ہے ان کی عمر میں علم میں معلومات میں رزق میں برکتیں عطا فرمائے جن لوگوں نے تعاون دیا مشورہ دیا محبتوں سے ساتھ رہے اللہ تعالی ان سب کو اس شرک کے معلومے جو شرکت انہوں نے کی ہے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین والصلاة والسلام على سیدی الولین والآخرین خاتم الانبیجائی والمرسلین وعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ أَمَّا بَعْدَ فَأَغُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلَا إِنَّ أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ صدق اللہ مولانا العظيم وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِي جُلَّمِينُ الْكَرِيمِ وَنَحْنُ وَلَا زَالِجَ لَمِنَ الشَّيْدِينَ وَالْشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بارگاہِ نازی رحمت میں یعنی حضور سرور کائنات رحمت للعالمين محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہِ کرم میں اپنے اپنے عشق اپنی اپنی محبت کے مطابق آواز کی بلندی کے ساتھ پڑھیں دروش شریف اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم امام اپنی محمد امام اشک محبت سرکار اعلا حضرت رضی اللہ تعالیٰ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہِ ناز میں عرض کر رہے ہیں اور ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہِ ناز میں وہیں قطرہ تیرا تارے کھلتے ہیں سخا کے وہیں ذرا تیرا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک حبیر یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا دل لبس خوف سے پتہ سا اڑا جاتا ہے پلہ ہلکا سہی بھاری ہے بھروسہ تیرا ایک میں کیا میرے اس یعنی کی حقیقت کتنی مجھ سے سولاک کو کافی ہے اشادہ دیرا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیق جو میرا غوث ہے اور لا ڈلا بیٹا تیرا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہ وعن نابی حضرات اکرامی تقریبا دو بجنے والے ہیں عام طور پر یہ وقت جاگنے کا نہیں بھاگنے کا ہوتا ہے مگر ہم مبارک بات پیش کر رہے ہیں عزیز بچوں کو جوان دوستوں کو بڑے بزرگوں کو کہ گہرے سناٹے کے سینے پر جو عشق و عرفان کا آپ نے مدینہ سجایا ہے اللہ ہی اپنے حبیب کے سطح میں جزا عطا فرمائے گا ہے برادرِ طریقت ملک کے بہت سارے اکنافوں اطراف میں بجڑیہا اور شہرِ بنارس کے حوالے سے عشقِ رسول کی جوت بہت دور تک تک پھیلانے والے اناؤنسر دورِ حاضر کے معتمد ناظمِ اجلاس حضرتِ نصار الحق قاری نصار الحق صاحب قبلہ رضوی انہوں نے جناب امور عالم صاحب اور غالباً دیگر ذمہ داروں کے حوالے سے حاضری کے لئے بار بار کا اللہ نے محبوبانِ وارگاہ کے تفیل جو توفیق عطا فرمائی ہم بھی حاضر ہو گئے دیر تک ہم بھی بیٹھ کر سعادتیں حاصل کر رہے تھے حالانکہ دن بھر کی تگو دو کے بعد چونکہ مقبول عالم روڈ پر جہاں مسلمانوں کی بڑی آبادی ہے تقریباً چھ سال پہلے اللہ تعالی نے مدرست نور قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائی تھی حضور نور ہیں اور سرکار نے تعلیم نور عطا فرمائی فرمایا العلم نور وہ حیات الاسلام علم نور ہے اور اسلام کی روح اس ارشاد پاک کی روشنی میں میں نے اس مدرست کا نام مدرست نور رکھا بزرگوں نے فرمایا شارٹ اینڈ بیش اچھا ہے تعمیل کام چل رہا ہے ذہن مدر مائل تھا مگر آپ کی بشاشتِ عشق دیکھ کر جی چاہتا ہے کہ تھوڑی دیر ہم بھی لبکشائی کی کوشش کریں حالانکہ تقریریں اتنی ہو چکی ہیں کبھی کبھی نیک کام بھی بہت دیر تک ہوا کرے تو بظاہر طبیعت اٹھا جاتی ہے مگر آپ کے چہرے پہ بشاشت ہیں ہے آپ تازہ دم نظر آ رہے ہیں تو یہ اثر اپنے ساتھ ہم لے کر جائیں گے اور کہیں کہیں بطور ثبوت اور دلیل بھی بیش کر سکتے ہیں میں یقین سے کہتا ہوں کہ رات کے سناٹے میں ایسی زندگی میں فلمیں تب ہی ہوتی ہے جب مجلسیں اختبول ہو جائے کرتی ہیں یقین ہے اللہ نے محبوبانِ بارگاہ کے تفیل سرکار مجاہدِ ملت کی نسبت سے اور خصوصاً غوثِ سمدانی قطبِ ربانی شہفازِ اللہ مکانی حضرتِ شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے یقین ہے کہ اس جلسے کو اللہ نے قبول فرما لیا ہے اب انشاءاللہ سال بھر ہی نہیں مشیت پر ہے کرم پر ہے عمر بھر بھی اس کی خشبو محسوس ہوتی رہے ہیں ہم نے پچھلے جلسے میں عزیز بچوں کو بتایا تھا بہت سارے چہرے نئے ہیں جوانوں کے بھی بزرگوں کے بھی تو یہ بتا دوں بظاہر ادھر مسجد ہے ادھر بہت سارے گھر ہیں آگے بھی گھر پیچھے بھی گھر اور یہ چوڑی سی گلی ہے مگر مشکا شریف کی حدیث کی روشنی میں جب تک صلات و سلام اور دعا نہ ہو جائے جہاں آپ بیٹے ہیں یہ جنت کی کیاری ہے سبحان اللہ محبت سے بولیے ادا آپ کی بڑی پیاری ہے یہ جگہ جنت کی کیاری ہے اور سرکار نے فرمایا سنی مسجد ملے یا سنی جلسہ ملے سمجھ لینا اللہ تعالی نے جنت میں حادری کی توفیق عطا فرما دی اور یہ بھی سرکار نے ترغیب عطا فرمائی محروم مت رہنا چرتے رہنا محروم مت رہنا غلاموں سنیوں چرتے رہنا چری کیا ہے وہی جو آپ بول رہے ہیں اہل اہمان کی چری ہے سرکار نے فرمایا کہ چار کلمیں یاد رکھنا نمبر ایک سبحان اللہ نمبر دو الحمدللہ نمبر تین لا الہ الا اللہ نمبر چار اللہ اکبر بیٹھے رہوگے پڑھتے رہوگے تو الحمدللہ جنت میں بیٹھ کر چرتے رہوگے اور ابھی تم الحمدللہ اتنا بڑا مجمع ہے کہ ہلکی آواز نکالے تو گونج پیدا ہو جائے اور یہ آواز ایسی پاکیزہ آواز ہے کہ جس گلی سے یہ آواز گزرے گی بے برکتی بھاگتی نظر آئے گی پیچھے والے حضرات بیچ میں بیٹھنے والے حضرات دائیں بائیں والے حضرات ممبر شریف والے حضرات ایک بار ایک گونج پیدا کریں متوسط ہی آواز نکالیں ایک ساتھ لہر پیدا کریں اور حدیث پاک پر ابھی ابھی عمل کر کے اللہ کی بارگاہ میں زخیرے عمل پش کر دیا جائے بلندی سے بولیے اللہ یہ آواز جس مکان دکان سے ٹکرائے گی آسمان دنیا سے برکت آ جائے گی اللہ ایسے ہی انشاءاللہ صلاة و سلام تک کیونکہ مختصر تقریر ہونی ہے صلاة و سلام تک اگر آپ بولتے رہے تو میرا دل کہتا ہے خادم ساتھ بلقادری کا ضمیر بولتا ہے کہ حقانیت کا ظہور رہے گا مذہبیت کا شہور رہے گا دین کا شہور رہے گا سینے کے اندر سنور رہے گا اور انشاءاللہ گھر جا کر آئینہ دیکھ لینا چہرے پر نور ہی نور رہے گا یا رسول اللہ زندہ بار مرحبا 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 اور صرف زندگی ہی میں نور نہیں رہے گا بزرگان دین نے ہمیں تعلیم دی ہے مجدد آزم نے ہمیں بتایا ہے کہ مرنے کے بعد بھی قبر میں انشاءاللہ مچلتے رہیں گے لہد میں عشقِ رخِ شہ کا داغ لے کے چلے ادھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا نقشِ قدم ہے راہِ خدا وہ کیا بہک سکے جو یہ چراغ لے کے چلے خوش نصیب ہیں وہ بچے جو اس پر رسول کا اظہار کر رہے ہیں اور سارے حضرات ملے ہیں آپ لوگ کیا کر رہے ہیں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جیسے بھی بیٹھے تہذیب سے بیٹھے اور بارشِ نور میں آپ بیٹھے ہوں کی محسوس کرتے رہی اچھے اچھے کلام سے نوازا ہے مدہانِ رسول نے یہ ہمارے عزیزم نورانی بابو ابھی انفوانِ شباب کا یہ عالم ہے تو انشاءاللہ امیر کرتے ہیں کہ مستقبل تو بہت روشن رہے گا مدہانِ رسول مدرسد النور مغرول عالم روٹ خجوری کالونی میں پڑھانے والے درجہ قرارت کے استاز حضرتِ قاری فیضان بزا نوری صاحب نے آپ کے دل کے دروازے پہ بہترین دستک ناتو منقبت کی حوالے سے دی عادت کے مطابق میں بھی چند شیر پڑھ کے آپ کی عشقِ رسول والی خدمت کرنوں ویسی آواز تو نہیں ویسا مدھرکنٹ تو نہیں ہے مگر پڑھتے ہیں اور یہ سمجھ کر کہ ہمارے بچے انشاءاللہ اب گانا نہ گائیں بزرگوں نے ہر دور میں فرمایا ہے کہ گانا نہ گاؤ مدہانِ رسول سے جو آپ ناتیں سنتے ہوں ایک ہی دو کڑی یاد رکھو ایک دو شیر ہی یاد رکھو اور ناتیں رسول اور منقبت کے ترانے گاؤ آپ جلسے میں بیٹھے ہیں کہاں بیٹھے ہیں کیا ہوتا ہے کوئی سوال پوچھے کہ رات بھر تقریبان جاگے کیا ہوتا ہے بس وہ ایک سوال اور جواب ایک چیر جلسے پاک میں مت پوچھے کیا ہوتا ہے جلسے پاک سے جلسے نور جلسے خوص جلسے پاک سے مت پوچھے کیا ہوتا ہے جلسے پاک سے جلسے پاک سے مت پوچھے کیا ہوتا ہے دل تو دل ہی ہے دل تو دل ہی ہے مقدر کا بھلا ہو دل تو دل ہی ہے دل جو سرکار کی چوکھٹ پے جھکا ہوتا ہے دل جو سرکار کی چوکھٹ پے جھکا ہوتا ہے دل جو سرکار کی چوکھٹ پے جھکا ہوتا ہے سر خبردار نہیں سر خبردار نہیں سجدہ ادا ہوتا ہے سر خبردار نہیں سجدہ ادا ہوتا ہے اپنی تربت میں اپنی تربت میں اڑی سامے ہے ایک ایسا فقیر اپنی تربت میں اڑی سامے ہے ایک ایسا فقیر اپنی تربت میں اڑی سامے ہے ایک ایسا فقیر جس کی چوکھٹ پے شہنشاہ جھکا ہوتا ہے جلسیں پاک سے مت پوچھئے کیا ہوتا ہے جلسیں پاک سے مت پوچھئے قدر کا بھلا ہوتا ہے تو میرے خواست کی بدقیدوں سے سارے بدقیدوں سے جہاں جہاں ہم لیں انہیں باخبر کر دیجئے گا یہ شیر سنا کر تم میرے خواست کی طاقت سے نہیں واقف ہو تم میرے خواست کی طاقت سے نہیں واقف ہو تم میرے خواست کی طاقت سے نہیں ہو واقف تم میرے خواست کی طاقت سے نہیں ہو واقف کم اگر کہے دیں کم اگر کہے دیں تو مردہ بھی کھڑا ہوتا ہے نعرِ تکبیر نعرِ رسالت جشنِ غوث العظم فیضانِ غوث العظم مسلحِ عالی حضرت فیضانِ عالی حضرت حضور سرکار مجاہدِ ملت نعرِ تکبیر نعرِ سالت اپنی تربت میں اُڑی سامیں ہے ایک ایسا فقیر جس کی چوکھٹ پہ شہنشاہ جھکا ہوتا ہے تم میرے غوث کی طاقت سے نہیں واقف ہو تم میرے غوث کی طاقت سے نہیں واقف ہو کم کم اگر کہے دے تو مردہ بھی کھڑا کی عالی حضرت آخری شیر غور سے تاج شریعت کی زیارت کیجئے زیارت کیجئے غور سے تاج شریعت کی زیارت کیجئے ایسا لگتا ہے کہ دیدار ہے رضا ہوتا ہے ایسا لگتا ہے اور مطبو بھٹکتا ہی نہیں راہ خدا سے ساتب وہ بھٹکتا ہی نہیں اے میرے بچوں سنو وہ بھٹکتا ہی نہیں راہ خدا سے ساتب وہ بھٹکتا ہی نہیں راہ خدا سے ساتب جیب میں جس کی برے لیل کا پتا ہو ہاں 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 زندہ بار اللہ اللہ وہ بھٹکتا ہی نہیں راہ خدا سے ساتب جیب میں جس کی بزرگوں کا پتا ہوتا ہے جیب میں جس کی بزرگوں کا پتا ہوتا ہے جلسیں پاک سے مت پوچھئے کیا ہوتا ہے دل تو دل ہی ہے مقدر کا بھلا ہوتا ہے الحمدللہ ماشاءاللہ بارک اللہ محفل میں عاشقانِ رسول نے عاشقانِ غوثِ عاظم نے عاشقانِ دیوانگاہ نے حضور مجاہد ملت نے الحمدللہ رونت بہار اور زندگی پیدا فرما دی سرکار غوثِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جلسے پاک میں شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں اللہ والے بڑی شان کے مالک ہیں قرآن فرماتا ہے اَلَا اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اللہ والے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بے غم رہتے ہیں بے خوف رہتے ہیں خوف نہیں انہیں غم نہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور یا اللہ کے دروار میں جانے کی ترغیب عطا فرمائی ہے دنیا روکتی ہے ان کی بکواس پر نہیں جانا ہے ہمارے بچوں نے بھی بذروں کا نقش قدم چوم کر یہ فیصلہ کر لیا ہے ہم اس جگر پر چلیں گے جو میرے نبی کا راستہ ہے جو صحابہ اکرام کا راستہ ہے اور اسی مَا عَنَا عَلَيْهِ وَحَسْدَاقِ مَا عَنَا عَلَيْهِ وَحَسْحَابِ کا جو مصداد ہے وہی راستہ اہلِ سنت و جماعت کا ہے اور جب دودھ میں دشمنوں نے پانی ملانا شروع کیا بدعکودوں نے کہنا شروع کیا ہم بھی سننی ہیں تو ہم سننیوں نے کہا الحمدللہ ہم برعلوی ہیں تو کسی کو لفظیں برعلوی سے اگر دکھ ہوتا ہے تو بڑے دکھ ہی بات ہے یہ صرف خطے فاصل ہیں خطے امتیاز ہیں دشمنوں نے بھی کہا کہ ہم سننی ہیں تو ہم نے کہا الحمدللہ ہم ایسے سننی ہیں جو عالی حضرت سے نسبت رکھتے ہیں الحمدللہ رب العالی اللہ اکبر اللہ اکبر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے کی تعلیم بتا فرمائے فرمایا اِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ لَا آخِرِهِ وقت بہت ہو رہا ہے بہت جلدی او کما قالو علیہ السلام میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک نے عام بندوں کے درمیان کچھ ایسے بندے بھی رکھے ہیں جو اس کی بارگاہ میں بہت مقرب ہیں بہت مقبول ہیں جب عام بندے دنیا کے عام بندے دکھ میں پڑتے ہیں مسیبت میں آ جاتے ہیں غم و علم سے دوچار ہوتے ہیں اور گھبرا کر ان خاص بندوں مقبول بندوں کے پاس آتے ہیں تو اللہ نے وہ شان عطا فرمائی کہ یہ گھبرائے ہوئے لوگوں کی گھبراہت دور فرماتے ہیں اور پریشان لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما کر ان کی حاجت روایی فرماتے ہیں دوسری حدیث میں میرے سرکار نے مزید وضاعت عطا فرمائی اور ڈکلیر فرمایا میرے سرکار نے بچوں کی سمجھ میں آسانی سے آسکتا ہے جوان و بزرگ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں ماں بہنیں آسانی سے سمجھ سکتے ہیں بدقیدے بھی سمجھنے کی کوشش کرے تو سمجھ جائیں گے مگر تھپا لگا ہو جس پر تھپا تو ان کے لئے تو ہمیشہ کے لئے دروازہ بند ہے خالدی نفیہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اس میں جھوک دیئے گئے مگر جو لوگ ابھی بھی نرم گوشہ رکھتے ہیں ان کے لئے یہ پیغام ہے میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم کہتے ہو مزار پر مت جاؤ میرے نبی نے مزار پر جانے کی تعلیمتہ فرما دے خصوصاً اس حدیث پاک میں جو ابھی میں پڑھنے جا رہا ہوں اس حدیث میں میرے نبی کیا فرماتے ہیں میرے بچوں سنو میرے جوانوں سنو اور بے وقوفوں تم بھی سنو فرماتے ہیں اطلب الحبائی من حسین البجو میرے سرکار نے فرمایا اے ایمان والے بندوں اے میرے غراموں جب اللہ والوں کی بارگاہ میں جایا کرو مطلق میرے سرکار نے فرمایا جب جایا کرو گویا تعلیم نبی یہ ہے کہ اللہ والے چاہے روح زمین پر رہیں چاہے زمین کے اندر رہیں چاہے بظاہر بازار میں رہیں یا اپنے مزار میں رہیں اللہ اکبر بظاہر میں نے کہا ہے اس لیے کہ بازار والے اور ہوتے ہیں مزار والے اور ہوتے ہیں سب لوگ بولے مزار والے اور ہوتے ہیں اگر کوئی پوچھے تو بتا دیجئے گا بازار والے گولی بارود اور بم رکھتے ہیں مزار والے خدادار طاقتوں دم رکھتے ہیں بازار والے زندوں کو مہت کے گھاٹ اتارا کرتے ہیں اور مزار والے تسبیح ہلا ہلا کر مردوں کو زندہ فرمایا ہاں 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 ہے کہیں بھی کہیں بھی اگر ناواقف لوگوں سے سامنا ہو جائے یا بدقیدوں کا سام سے سامنا ہو جائیں اور وہ آپ سے کچھ پوچھنے کی کوشش کریں یا کنفیوز کرنے کی کوشش کریں مسگائیڈ کرنے کی کوشش کریں تو یہ حدیث شریف ذہن میں نقش کر لیجی میرے سرکار نے ارشاد فرمایا اطلوب الحوائی اللہ والے چاہے زمین پر رہے یا زمین کے اندر رہے جب ان کی بارگاہ میرے سرکار نے فرمایا ان کی بارگاہ میں جایا کرو اور یہ بھی میرے سرکار نے فرمایا اطلوب الحوائی جب ان کی بارگاہ میں جانا تو عدب سے سلام کرنا اور جو معمولہ تیل سنت میں ہے کہ الحمدللہ ہم فاتحہ پڑھتے ہیں اس کے بعد عریضے پیش کرتے ہیں تو میرے سرکار نے فرمایا اطلوب الحوائی اللہ والے چاہے روح زمین کے اوپر مل جائیں یا اپنے مزار کے اندر ہو اللہ والوں کی بارگاہ میں جایا کرو تو دنیا اور آخرت کے تعلق سے جو جھی میں آئے جائز مرادیں مانگا کرو سرکار نے فرمایا ہے اس لئے ہم جاتے ہیں اور جاتے ہیں تو الحمدللہ ہم فاتے بھی ہیں جو لوگ صرف ٹک ٹک دیکھنے والے لوگ ہیں کھیڑے نکالنے والے لوگ ہیں وہ تو بے فیضی رہنگا ایران میں ملک ایران میں ایک شہر ہے جس کا نام ہے قونیا وہاں ایک مزار شریف ہے ہر جگہ آپ لوگوں نے میرے بچوں نے جوانوں نے مزار شریف جہاں بھی دیکھا ہوگا تو مزار مزار کی طرح ہوتا ہے جیسے عام بندے خاص بندے جیسے لٹائے جاتے ہیں تو لیٹنے کی حالت میں مزار بھی ہوتا ہے مزار بھی اسی انداز میں ہوتا ہے مگر یہاں دیکھو دو دو ساؤنڈ بکس رکھا ہے یہ کرامت ساؤنڈ ہے کیا اچھا بچتا ہے با کرامت ہے یہ دو دو ساؤنڈ بکس لگائے ہوئے ہیں تو لگتا ہے کہ یہ چیز کھڑی ہے تو ہر جگہ مزار شریف آپ نے دیکھے ہوں گے لیٹنے کی حالت میں مگر ایران میں شہر کونیا میں ایک مزار ہے جو کھڑا ہے بلندی سے بولیے یہاں سے بولیے یہاں سے مراد میں نے اشارہ اس لیے کیا ہے کہ یہ سینہ ہے سینے میں الحمدللہ لیپ سائٹ میں دل ہے سنیوں کے دل میں سرور رہتا ہے اس لیے کہ یہی جلبہ حضور رہتا ہے اس لیے میں نے اشارہ کیا کہ یہاں سے بولیے سب مل کر بولیے ایران میں کونیا میں مدار شریف ہے کھڑا علماء سے جب میں نے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے تو دیکھ کر آنے والے علماء نے کہا کہ وہاں کے بزرگوں سے جب پوچھا گیا اے بزرگوں بتاؤ یہ مدار شریف کھڑا ہے ریزن کیا ہے سبب کیا ہے وجہ کیا ہے تو لوگوں نے بتایا کہ ہشری یہ ملتی ہے اس بزرگ کی کہ یہ بزرگ اپنے پیر و مرشد کی خانقہ کی چوکٹ پر رہتے تھے اور تہیہ کر لیا تھا اللہ کی بارگاہ میں بھی عید کر لیا تھا مولا جیوں گا تو اسی مقام پر مروں گا تو اسی مقام پر پہلے ان کا انتقال ہو گیا مولید صاحب بعد میں پھر شاہب کا انتقال ہو گیا جو معمولات اہل سنت میں ہے ان کے مطابق مورید وفادار کو لوگوں نے دفن کر دیا جہاں کے لیے اعلان کر رکھا تھا پیورو مرشد سے اجازت لے رکھے تھے اللہ کی بارگاہ کرم میں اپنی عرضی لگا دی تھی مولا یہی جگہ نصیب فرما خانقہ شریف کے مین گیٹ کے پاس ہی انہوں نے بشتر جمعیا تھا اور وہیں اللہ نے دفن ہونے کی توفیق قطع فرما دی یہ مقدر کی بات ہوتی ہے اور نہ بہت ایسا ہوا ہے جس نے لوگوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم مریں گے تو یہاں دفن کرنا مگر حالات ایسے بنیں کہ سیکڑوں کلومیٹر کبھی کبھی ہزاروں کلومیٹر دوری پر موت ہوئی اور کسی دنیا بھی ارچن قانونی ارچن کی وجہ سے جنازہ نہیں آیا وہیں دفن کیا گیا اگر شہر مدینہ میں جگہ مانگنی ہے مکت المکرمہ میں جگہ مانگنی ہے شہر فرداد میں اگر جگہ مانگنی ہے اللہ والوں کے جوار میں اگر جگہ مانگنی ہے تو اللہ والوں سے مانگیے اور اللہ والوں کے حوالے سے اللہ سے مانگیے اللہ تعالیٰ دعا قبول بھی فرما لیتا ہے اور یہی لوگ تو مقربین بارگاہ ہیں وہی دعا قبول ہوتی ہے اللہ نے پیرو مرشد کے آستانے پر آستانے کی چوکٹ پہ انہیں دفن ہونا نصیب فرمایا لوگوں نے دفن کر دیا فراغت حاصل ہو گئی تھوڑی مردد کے بعد پیرو مرشد کا انتقال ہو گیا جو عموما خانکہ کے اندر رہتے تھے جنازہ شریف پیار کیا گیا اور جب تابوت پر لے کر جنازے کو لوگ نکلنے لگے تو الحمدللہ ہزاروں نگاہوں نے دیکھا جو ہی الحمدللہ پیرو مرشد کا جنازہ اس قبر کے پاس آیا اس مرید کے قبر کے پاس آیا یا بفادار کی قبر کے پاس آیا تو الحمدللہ اٹومیٹک قدرتی طور پر وہ قبر اٹھ کر کھڑی ہو گئی پیرو مرشد کے اعترام میں ان کی تعظیم میں قبر کھڑی ہو گئی اور سیکھڑ و سان سے آج تک وہ قبر کھڑی ہے رہے کتنا بدنصیب ہے کتنا مقدر کا بھکندر والا ہے وہ انسان جو انڈیا کے کسی کونے میں ماذا اللہ رب العالمین اندر کی خواست کا اظہار کر گیا اور لوگوں کو مسکائٹ کرنے کے لیے یہاں تک بکواس کر گیا کہ ہندو لوگ جس کی پوجا کرتے ہیں وہ ہیں پڑی مورتی اور اے سنیوں جہاں تم مزار پر جاتے ہو یہ ہے کھڑی مورتی وہ لوگ جس کی پوجا کرتے ہیں وہ ہے کھڑی مورتی وہاں ہندووں کے آن خفار و مشرقین کے آن کھڑی مورتی تم جہاں جاتے ہو ماذا اللہ رب العالمین علیاء اکرام کے مزار کو کہا یہ ہیں پڑی مورتی بولیے ماذا اللہ اللہ تعالی اپنی بارگاہ میں گستاخی کرنے والے کو موقع تو عطا فرما دیتا ہے مگر اپنے نبیوں کی بارگاہ میں گستاخی کرنے والے ولیوں کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو پروردگار عالم زیادہ موقع دنی عطا فرماتا ہے قرر کی پگلی عطا فرما دیتا ہے بنارس نے دیکھا پورے آل انڈیا کے لوگوں نے دیکھا بلکہ شوشل میڈیا وغیرے کے ذریعے تو پوری دنیا نے دیکھا جو بدترین حالت اس کی ہوئی ہے پہلے بتا دوں ایک مولوی اسٹیج سے تقریر کر رہا تھا سامین کے بیچ میں کرتے کرتے دھیرے دھیرے پہلے تو اللہ رسول کی بات کی طرف راغب کیا پھر سلو پوائزن دیتے 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 یہ بھی بگ گیا نہ ہنجار کیوں کہ غوثِ عظم کا جشن مناتے ہو کیوں میفی کرتے ہو کیوں گیار بھی مناتے ہو کیا سمجھتے ہو کہ وہ مزار میں زندہ ہے اگر زندہ ہے تو میری ہاتھ میں چھڑی ہے لاتھی ہے آ جائیں یہاں مجھے لگائیں لاتھی مجھے مارے چھڑی ایک دیوانِ غوثِ عظم بیٹھا ہوا تھا وہ وہ اٹھا قریب آیا چھڑی چھین کر ماری ایک چھڑی ابھی وہ باپ باپ کہہ رہا تھا مجمع دیکھ ہی رہا تھا کہ اس دیوانِ غوث نے کہا ایم اللہ ایسے چھوٹے چھوٹے کام تو غوثِ عظم کے بلا نہیں کر لیا کرتے ہیں ایسے بڑی بستاخی اور بتمیزی کی ہے کہ اللہ والے ہیں کھڑی مورتی اللہ والے ہیں پڑی مورتی اور کفار و مشرقین کے دیوتا ہیں کھڑی مورتی ماذا اللہ ہے رب العالمين اللہ نے ذلت اور قہر کے ایسے گڑھے میں اسے گرایا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ جب تک روے زمین پر رہے گا انشاءاللہ ہموں دکھانے کے قابل نہیں رہے گا خبیص جرجیس انشاءاللہ اسی قہرِ الٰہی کتاب نہ نہ سکے گا آئندہ کتنی قہر کی بارش ہوگی اللہ جانے اللہ کے حبیح جانے گا بچے بچے کو معلوم ہے حدرت سب کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کی بارگاہ میں گستاخی کرنے والوں کو اپنی سخت گرفت میں لیتا ہے اپنے قہر میں لیتا ہے اور دنیا ہی میں اسے مزا چکھا دیتا ہے گستاخ لوگوں کو خبیص جرجیس کے بدترین حالات سے سبق لینا چاہیے سبق لینا چاہیے آنکھیں گولنا چاہیے دو ہی تو گستاخ تھے جو انڈیا بھر میں بہت زیادہ گستاخی کیا کرتے تھے ایک یہ اور اس ایک اس کا فرینڈ اتفاق سے جس گھر میں گڑھوڑ ہوا فرینڈ کی بہن نکلی اور گڑھوڑ کرنے والا تو اللہ کے قہر میں ایسا ہے کہ ہماری قوم کا بچہ بچہ جانتا ہے اور اس کی قوم کا بچہ بچہ بھی جانتا ہے شہرِ کونیا میں اپنے پیرو مرشد کی تازیم میں کھڑی ہونے والی قبر اعلان کر رہی ہے اے لوگو اللہ والے مرتے نہیں ہیں ہمارے کھڑے ہونے کی شان دیکھو اللہ کی عطا سے پیرو مرشد کی دعا سے میں مرا نہیں ہوں زندہ ہوں اللہ والے قبر میں اللہ کے فضل سے سرکار کی عطا سے زندہ ہوتے ہیں زندہ صاحبِ مزار زندہ بھی ہیں صاحبِ اختیار بھی ہیں اور اس قبر کو لٹانے کی بہت کوشش کی گئی اس قبر کو لٹانے کی بہت کوشش کی گئی مگر لوگ بتاتے ہیں تاریخ یہی ہے کہ لوگ تھک گئے قبر نہ لٹ سکی آج تک کھڑی ہے وہ اعلان کر رہی ہے کہ جب پیرو مرشد کی تازیم میں الحمدللہ کھڑا ہونا قبر سے ثابت ہے تو اے زندہ کلمہ پڑھنے والوں نبی کی تازیم کی جب پاتا دائے تو کھڑے ہو کر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا یہ عشقی رواہ داری ہے غلامانہ وفاداری ہے عشقی رواہ داری ہے الحمدللہ ٹائم بہت ہو چکا ہے اور اگر پیچھے سے ان بچوں کی آواز کم ہو جائے تو ہم بڑی تیزی سے اپنی تقریر کو ختم کرنے کی کوشش کریں اللہ والے بڑی شان والے ہوتے ہیں اور جب عام ولیوں کی شان علماء اکرام کی زبانی ابھی ابھی آپ نے سنا اور سنتے ہی رہتے ہیں کتاب میں پڑھ کے آپ معلوم کرتے رہتے ہیں جب عام اولیاء ایسے ہوتے ہیں تو الحمدللہ جسے جس ذات اکرامی کو اللہ نے شہن شاہِ بلائیت فرمایا ہے اس ذات اکرامی کے بارے میں کیا خیال ہے اللہ اکبر اللہ اکبر مجھ سے پہلے خطیب اہل سنت حضرت مولانا ریاض القادری صاحب نے بہت سارے واقعات بنا بتائیں کرامتیں بتائیں ایک کرامت دریائے دجلہ کے کنارے سسک سسک کر رونے والی بوری کے بارے میں بتائیں مگر یہ جملہ انہوں نے ادا نہیں کیا تھا اس لیے میں اس کو پورا کر دینا چاہتا ہوں کہ اسی دریائے کے ساحل سے اس گوہی کا ایک لوٹا بیٹا کشتی پہ بارات سجا کر کر دریائے کے اس پار سے ذلہن لانے گیا تھا دس سے بارہ سال کا عرصہ بیٹ چکا تھا بوری بلک بلک کر داستانِ غم سرکار غوثِ عظم کی بارگاہ میں سنا رہی تھی اے سرکار غوثِ عظم دس بارہ سال کا عرصہ دراز گزر چکا ہے آج تک نہ کشتی نظر آئی نہ میرا بیٹا نظر آیا نہ دولن نظر آئی ہے نہ باراتی نظر آئے سرکار روزانہ آتی ہوں اس سینہ پیٹ پیٹ کر اپنے غم کو ہلکہ کر لیتے ہیں یہاں رکھئے ایک امپورٹن تاریخ ہمارے ذہن میں آ رہی ہے وہ آپ تک پہنچا دوں سن انیس سو اٹھارہ اس وی کا واقعہ ہے بحرِ اٹلانٹک میں ایک جہاز سفر کر رہا تھا دو سو اسی مسافرین سوار تھے ایک درجن سے زیادہ سائنٹیش لوگ بڑے بڑے مشین لے کر تدربہ گاہ میں اترے تھے امریکہ اور برطانیہ سے تعلق رکھنے والے یہ سائنٹان جب جہاز پر سوار ہو کر تقریباً مجدھار میں پہنچے تو نخوت و غرور میں مبتلا ہوئے قہرِ الٰہی نے اسی پانی میں عظیم تموج و انقلاب بتا فرمایا ہمارے عزیز بچے بھی تاریخ اس تاریخ کو یاد رکھیں جوانوں بزرگ کو یاد ہوگا اور جنہیں یاد نہیں ہے وہ ذہن میں نوٹ کر لیں جب وہ غرور میں مبتلا ہوئے تو بحرِ اٹلانٹک میں وہ جہاز دھیرے دھیرے اتوفانی ماحول میں پانی کی تہوں میں اترتا چلا گیا پوری دن دنیا نے چیخ مچائی پکار مچائی کہ ہمارے آدمی لاؤ جواب نہیں تھا امریکہ اور برطانیہ کے پاس لمبی مدت کے بعد امریکہ نے اعلان کیا کہ دیکھو ہماری سائنس کا کمال بحرِ اٹلانٹک میں جو جہاز جوبا تھا ہم لوگوں نے مشینوں کے ذریعے پتہ لگا لیا ہے چھ ہزار پٹ کی گہرائیوں میں وہ جہاز ہچ کو لکھا رہا تھا بڑے بڑے جانور اور بڑی بڑی مچھلیوں نے دھکے دے دے کر پرزہ پرزہ کر دیا تھا مگر دیکھو ہمارا کمال ہماری سائنس کی ترقی کہ ان پرزوں کو ہم نے باہر نکالا ہے نکال لیا ہے ہمیں جہاز کو دنیا نے کہا انسان لاؤ اگر نہیں دے سکتے تو ہمارے انسان کی ہٹ لی دو کوئی جواب نہیں ہے امریکہ اور برطانیہ کی طرف سے پھر بھی ڈھڑو رہا پیٹتے رہے دیکھو ہماری سائنس کی ترقی دیکھو ہمارا کام کمال دیکھو ہمارا جور جدیر کا انکشاف دنیا میں جہاں جہاں سننی ہے انہوں نے پکارا ہوگا اے امریکہ اور برطانیہ بولو جتنا بھی چلانا ہے چلالو مگر مذہب اسلام کے دامن میں پلنے والے پرزندوں نے جو کمال دکھایا ہے ان کا جواب تم نہیں لاسکتے بلندی سے بولیے اور آپ بھی یہ ذہن میں اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزندِ ارجمند غوثِ آزم نے دکھائی ہے اس کا جواب کلامت تک تم نہیں لاسکتے ہو کہیں کیسے تو بتائیے گا ایسے تم نے بہرِ اٹلانٹک میں ڈوبے ہوئے جہاز کو باہر نکالا اور میرے غوثِ آزم نے دریا کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اے دریا میں دیکھ رہا ہوں کی بوڑھی کی امانت تیرے سینے میں موجود ہے قربان جائیے شانِ غوثِ آزم پر اے بڑھیا میں دیکھ رہا ہوں کی تیرے سینے اے دریا میں دیکھ رہا ہوں بڑھیا کی امانت تیرے سینے میں موجود ہے جلدی باہر کر دے ورنہ ورنہ اب اللہ ہی جانے ورنہ میں کتنی تاثیر تھی نگاہوں نے دیکھا کالی سی چیز بیچ سے نمودار ہوئی پانی کی سطح پر رینگتی نظر آئی لوگ حیران تھے مگر رینگتی رینگتی جوجو قریب آئی لوگوں کی حیرت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا اور جب ساحل سے وہ چیز ٹکرائی ہے بنیادی الحمدللہ خوشی کے مارے تاپتی اٹھی ہے لوگ بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں یہ وہی کشتی تھی جو بارہ سال پہلے الحمدللہ بارہ سدا کر اس پار سے دلہ لانے گئی تھی غوث آزم نے اشارہ فرمایا ہے کشنی باہر آگئی اب سنی مسلمان یہاں نسبت غوث آزم پر ایترا کر کہے گا اے امریکو برطانیہ کے سیندانوں تم نے ڈوبے ہوئے جہاز کو باہر کیا ہے مگر ایک بھی انسان کو باہر نہیں لایا اور میرے غوث آزم نے دس بارہ سال کی ڈوبی ہوئی کشتی کو ہی نہیں سارے سوار کو زندہ باہر نکایا ہے زندہ باہر تم نے بہر اٹلانٹک کے جہاز نکالے ہیں اور میرے غوث آزم نے اللہ کی عطا سے سارے مسافروں کو زندہ باہر نکالا ہے دس سال کے ڈوبے ہوئے مسافرین کو زندہ باہر نکالا ہے غوث آزم نے جواب نہیں ہے عظمت غوث آزم کا جواب نہیں ہے کرامت غوث آزم کا الحمدللہ رب العالمين اللہ حبت پر اللہ حبت پر غوث آزم غوث آزم غوث آزم رضی اللہ تعالیٰ اس مہینے سے مکمل شرشار ہوتے رہے ہیں یہاں کسیر تعداد میں بچے ہیں پھر ہمارے جوان بھائی ہیں اور کچھ چنیدہ حضرات محلے کے اور گرد و نوا کے ہمارے بزرگ حضرات دیں جشنِ غوث آزم سجانے کا مطلب اور مقصد اچھی طرح سمجھ رہے ہیں باروی شریف میں ملکی پیمانے پر بلکہ اندھال ورد پوری دنیا میں سیرت النبی کا جلسے فاق اس لیے سجایا جاتا ہے کہ سیرت النبی کی جھلک ہمارے بچوں کے سینے میں آئے معلومات میں اضافہ ہو اور جہاں تک آواز جائے دین کے دشمن بھی میرے نبی کی سیرت کو سن کر نقش قدم چومنے کا شرف حاصل کرے اولیاء اللہ کی سیرت کا جشن اس لیے مناتے ہیں علماء نے جو بیان کیا کہ غوث آزم بچپن میں ایسے تھے ماں کے پیٹ میں تھے تو ایسے تھے جوانی میں ایسے تھے غوث آزم نے ایسا ایسا فرمایا ہے تو اے میرے بچوں ہماری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے جشنِ غوث آزم سجانے والوں ذمہ داری ہمارے بن جاتی ہے جشنِ اُر سے حضور مجاہد ملت سجانے والوں ہماری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ سرکار غوث آزم کی لائف فشٹری سے رمک حاصل کریں حضور مجاہد ملت کی استقامت سے حضور مجاہد ملت کی پوری زندگی سے بہترین سبق حاصل کریں مثلاً بہت سارے اسباق میں سے یہ سبق بھی یاد رکھئے گا جو آخری واقعے کے طور پر ہم پیش کر رہے ہیں بہت علماء سے آپ نے سنا ہوگا مگر یہ غوث آزم کا جشن ہے تو اس لیے بھی بیان کرنا مناسب ہے خدا کرے کہ اس کی روشنی میں ہمیں جینے کی توفیق مل جائے بلندی سے بولی آمین سرکار غوث آزم رضی اللہ تعالیٰ مادرزاد ولی ہیں مادرزاد ولی ہیں علماء باب بارہا کہتے رہے کتابوں میں آپ پڑھتے رہے ولایت کی ایک دلیل تو یہ کہ سرکار غوث آزم پیدا ہوئے تو الحمدللہ پیدا ہوتے ہی احتیاط شرعہ فرماتے ہیں اور شریعت پر چل کر اپنے ماں کے گوارے میں شریعت کی احتیاط کرتے ہیں کہ روز رمضان شریف کے مہینے میں پیدا ہوئے صبح سے شام تک ماں کا دودھ نہیں پیتے گویا یہ بتاتے ہیں کہ اے بزرگو اے جوانوں اگر آپ روزے سے رہتے ہو تو الحمدللہ میں بھی روزہ دار ہوں سرکار غوث آزم رضی اللہ تعالیٰ جنب ذرا بڑے ہوئے چھ سال کے عمر ہیں گھر کے پاس کڑے ہیں مجزوب صاحب کا گزر ہو رہا ہے ولی مجزوب بہت پاور کھر ولی ہوتے ہیں ولی صاحب کا ولی مجزوب کا گزر ہو رہا ہے غوث آزم کے پاس آئے قدم دھیما دھیما اٹھنے لگا غوث آزم کی بلایت تاڑ گئے انہوں نے سلام کیا السلام علیکم دینی بیداری کا ثبوت پیش کرتے ہوئے آگے بیٹھے ہوئے بچے جوان اور دائیں بائیں بیٹھے ہوئے سامین پیچھے بیٹھے ہوئے سامین ہمارے سلام کا جواب دیں گے ہم اندازہ لگائیں گے کہ سلام کا جواب آپ دیتے کیسے ہیں سیکھا کیا ہے السلام علیکم الحمدللہ رب العالمین جزاکم اللہ شریعت پاک کی روشنی میں سنت کی روشنی میں جواب آپ نے پرپیکٹ دیا اچھا دیا اور بھرپور جواب دیا رحمت اللہ بھی کہا بارکاتہو بھی کہا بخاری شریف میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نشات و ماتے ہر جز پر پرپردگار عالم دس نیکیوں کا سواب بتا فرماتا ہے گویا السلام علیکم کہا تو دس رحمت اللہ کہا تو دس برکاتہو کہا تو دس الحمدللہ رب العالمین مکمل سلام کرنے والے مکمل جواب دینے والے تیس تیس نیکیوں کے حق دار ہوئے عملی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پیش کیا ہے اس لیے میرے ذہن میں یہ نغمہ گھوند رہا ہے اس بزم کی پر نور فضا دیکھ رہے ہیں کتنے لوگ کھڑے ہیں سرکار دیکھ رہے ہیں کتنے لوگ بیٹھے ہیں سرکار دیکھ رہے ہیں کتنے بزرگ آئے جوان آئے بچے آئے سرکار دیکھ رہے ہیں ماں بینے کہاں کہاں سے سن رہے ہیں سرکار دیکھ رہے ہیں اس بزم کی پر نور فضا دیکھ رہے ہیں ہر طرز ہر انداز و عدا دیکھ رہے ہیں دامن نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن نہ چھوٹے ہاتھ سے تازیم و عدب کا تازیم و عدب کا لوگوں تمہیں محبوبے خدا دیکھ رہے ہیں سرکار روز عظم رضی اللہ تعالیٰ نکڑے ہیں مجزوب صاحب نے سلام کیا سلام علیکم غوث عظم رضی اللہ تعالیٰ نے دو بار جواب دیئے کتنی بار و علیکم السلام و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ ولی مجزوب بظاہر حیرت میں آگے کہنے لگے شہزادے سلام ایک جواب دو وجہ کیا ہے جواب دو ایک سلام کا دنیا جانتی ہے کہ ایک جواب ہوتا ہے آپ نے دو جواب دیئے ہیں وجہ کیا ہے تو غوث عظم کی شاد پر قربان جائیے سرکار غوث عظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے اللہ کے جلیل القدر بندے یہ آج کل کی بات نہیں ہے چھ سال پہلے کا ماجرہ ہے واقعہ ہے بزرگ مجزوب نے کہا کئی سے تو غوث عظم نے بتا کر کہا آئی سے فرمایا حضور چھ سال پہلے کا واقعہ ہے میں ابھی پیدا نہیں ہوا تھا میری عمر چھ سال ہے میں ابھی پیدا نہیں ہوا تھا ماں کے شکم میں تھا ماں کے پیٹ میں تھا میرے گھر کے دروازے کے قریب سے گزر رہے دروازے کے پاس سے گزر رہے تھے دروازے کراز کر رہے تھے آپ الحمدللہ بلایت والی مہگ لگی آپ نے میرے گھر والوں کو السلام علیکم کا اکیلی میری امی جان کھانا وغیرہ پکانے میں مشغول تھی انہوں نے آواز سنی نہیں سلام سنا نہیں جواب دیا نہیں سلام سنا نہیں اس لیے جواب نہیں دیا مگر اے اللہ والے سن لیجئے اللہ کی عطا سے سرکار کے کرم سے میں اپنے ماں کے شکم کے اندر سے آپ کا سلام بھی سننا تھا آپ کو دیکھ دی رہا تھا پورا مجمع بلندی سے بولے جاؤس ای آزام دونوں ہاتھ اٹھا کر فضا میں لہرہ کر بولے جاؤس ای آزام جاؤس ای آزام جاؤس المدد جاؤس یا مجاہد یا سرکار یا سرکار یا حضران فرمایا اے اللہ کے نیک بندے میں چاہتا تو سرکار کے کرم سے جواب دے دیتا مگر میری جمع امی جان کے دل ناز کو بضاہ اٹھیس پہنچ سکتی تھی ہائے اللہ آباز کیسی ہائے اللہ آباز کہاں سے اس لیے میں نے اپنے آپ کو قابو میں رکھا آج چانس اور موقع مل گیا ہے دو جواب اس لیے دیا کہ ایک جواب میرا والا ہے اور ایک جواب انمی والا ہے الحمدللہ رب العالمین اے امبا بجڑ دیہا کی سردوین پر رہنے بسنے والے سنیو آپ ان سے بھی پوچھئے گا جو لو کنفیز رکھتے رہتے ہیں روٹھے رکھتے سوکھے سوکھے رہتے ہیں انہیں کہ دیئے گا کہ بتاؤ جو غوثی عظام ماں کے پیٹ میں رہکار باہر والے کو دیکھ رہے آواز بھی سن رہے ہیں وہی غوثی عظام پوری حصیات کے ساتھ شانِ ملائک کے ساتھ عراق میں بغداد میں قبرِ انور میں موجود ہے تو کیا ہم بجھل دیا میں جشن سے جانے والے غلاموں کو نہیں دیکھ رہے ہوں گے الحمدللہ دیکھ رہے ہیں کرم فرما رہے ہیں کس نے کیسی شرکت فرمائی الحمدللہ وہ انام بھی عطا فرمانے والے ہیں جواب نہیں یہ سرکار غوثی عظم کا الحمدللہ رب العالمین بہت سارے واقعات دعوت نظارہ دے رہے ہیں مگر اس وقت 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 کو دیکھتے ہوئے بہت زیادہ وقت ہو چکا ہے ہم گزارش کرتے ہیں اولیاء اکرام کے دامن سے میں اپنے دوستوں اور بزرگوں سے خصوصاً کہوں گا اولیاء اکرام کے دامن سے الحمدللہ آپ وابستہ ہیں اس روحانی کنیکشن کا مزا اپنی نئی نسل کو بھی دیجئے گھر کے بچوں کو عورتوں کو روحانی طاقت کے بارے میں بتایا کیجئے اولیاء اللہ کا ذکر جمیل کیا کیجئے ماحول اچھا ہوگا گھر میں برکت آئے گی روزی میں برکت رہے گی اور عمر میں بھی اضافہ ہوتا رہے گا اس وقت آگے کا پروگرام مجھے معلوم نہیں اس لئے آج آئندہ پھر کسی ہم رخصت ہوتے ہیں اللہ آپ کو شاد و آباد رکھے اور جاد حق اہل سنت و جماعت سنیت پر قائم رہنے اہل سنت و جماعت کے ساتھ رہنے دور حاضر میں علامت کے طور پر جسے مسئلک اعلی حضرت کہتے ہیں اس کی چھاؤں میں زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے السلام سلام بہل قیام سلام آج کا یہ خود صورت یہ عظیم الشان جلاس جو ہمارے مدہار مصطفیٰ اپنے کلام سے نوازے اور حضرت کے خود صورت خطاب آپ نے سنا اس پرگرام کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے اس کی سی ڈی امبا پر مسجد کے پاس کرامت ریکارڈنگ سینٹر سے حاصل کر سکتے ہیں آپ اس کی سیڈ کو امبا مسجد کے پاس کرامت